السلام علیکم آئی یوٹیوب ورل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے آج ہم میں دارے چندہ پلاو اس کے لئے ہم نے لے لیا پیاز اس کو براؤن کر لیا اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے ڈال دیئے دو ٹی سپن کا قریب ادھر لیسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے اس دیشکی کے اندر اس کڑھائی کے اندر چاول بنا رہے ہیں اس لئے پیاز زیادہ ڈاگ بانگ کریں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے جس کے اندر چار ادھر کے ٹیپ ٹوماٹر نارمل سی اس کی ٹوماٹر یہ بھی ہم کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیں گے ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر ہم ڈالیں گے کھڑپ سارا سارا سارے کھڑپ سارا ڈال دی ہم نے اس کو بچی طرح سے بھون لیا اب باری آ جاتی ہے جی پسے ہوئے دھنیا کی پسہ ہوا ہشکوش کی دھنیا وہ دو ٹی سپون لیا ساتھ ہی پسہ ہوا گرمسالہ وہ بھی دو ٹی سپون لے لیا اس کو ایڈ کریں اور تین چمچ لے لیں گے جی ہم نمک کے 3 ٹی سپون نمک جو ہے وہ اس کے اندر وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹھیک ہے جی نمک ہم اس لیے ڈال رہے ہیں پھر تین چمچ اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے چننے وائل کی ہیں ہم نے اس طرح بھی چننوں کے اندر بھی نمک ڈالا تھا اس لیے ہم نمک اس پر تین ٹی سپون کے قریب بھی ڈالیں گے چاہر ہم نے لگے ایک کلو اب ہم ڈال لیں گے جس کے اندر ہری مرچیں چار عدد ہری مرچیں ہیں وہ ہم نے ڈفلی چاپ کی ہیں کٹ لیا اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہم نے اوہ کوئی مسالہ نہیں ڈالا ٹھیک ہے گھی جو کھر کے مسالیں وہی ڈالیں اب ہم ڈالیں گے چننے لے لیے چننے ڈیٹ پاک کے قریب چننے ان کو اُبال لیے اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر کے بھون لیں گے اچھا ہم نے چننے اُبالے تھے تو اس کا پانی ہم نے پھینکا نہیں ٹھیک ہے وہ پانی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ہم نے بھون لیا اچھی طرح ہم ڈالیں گے دو چکن کیوبز ٹھیک ہے جو اس کے ذائقے کو جو ہے زبردست قسم کا فلیور دے گا اور مزید مچدار بنا دے گا یہ دو چکن کیوب ہیں ان کو ڈال کے بیچ پانس چھمنٹ کے لیے اس کو بھون لیں اچھی طرح سے پھر ہم ڈالیں گے پانی یہ پانی جی وہ والا پانی ہے جو ہم نے چنوں سے نکالا تھا تقریباً دو لیٹر کے قریب ہم نے پانی ڈالا یہ جو میرے پاس ایک میئرمنٹ کپ ہے وہ ایک لیٹر کا ہے ہم دو لیٹر پانی ڈال دیں گے چاہویں مارے پاس ایک کلو تھے یہ جی ہم نے دو لیٹر ڈال دیا پانی اس کے اندر اچھی طرح سے پھر اس کو اُبالی آنے کے لیے چھوڑ دیں گے تیز آنچ کے اوپر ہم اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر اُبالی آ جائے یہ لیں جی ہم مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو اُبالی آنے تک اس کو پکنے ہی دیں گے یہ جی دیکھیں ہم دوبارہ اٹھاتے ہیں ڈھکنا اس کا یہ جی اُبالی اس کے اندر آگئے زیادہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاول ہم نے ایک کلو چاول لیے تھے اس گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اس کو یہ جی ہم نے سارے اس کے اندر ڈال دیا ہلا دیں گے اور دوبارہ سے ڈھکن رکھ دیں گے تاکہ چاول بھی اچھی طرح سے پانچ چیم میں گل جائیں یہ جی ہم ہلائیں گے چاولوں کو اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ چاول اچھی طرح سے گل جائے اور ان کا جو پانی جو ڈال رہا تھا ہم نے چنو والا وہ بھی ڈرائ ہو جائے یہ جی چاول ہمارے چاول چکے ہیں اب آئے گا جی دم کا پروسیس ہم نے ڈال دیا جی دو ٹیسپون کے قریب سرکہ اس کے اندر جو چاولوں کو جھوڑنے نہیں دے گا اور بڑا زبدس رکھے گا یہ جی دم ہمارا رکھ دیا ہم نے دم تقریباً پندرہ منٹ کا ہم دیں گے چاولوں کو ٹھیک ہے ہلکی آج پہ دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دم کا ریزلٹ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا جی چلیں جی دیکھتے ہیں یہ جی ہم نے دم رکھ دیا اس کے اوپر اب ہم دم اٹھاتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد یہ اگر آپ کو آگے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو مائمت کیجئے گا دراصل لوائی صبر کرتے ہیں وہ ایک سروقات آوازیں آگے پیچھے سے آتی رہتی ہیں بچوں کے بھی اور گلی محلے سے بھی اس لئے پلیس اگنور یہ جی ہم نے اٹھا دیا دم اس کا اب ہم دم اٹھا رہے ہیں اور ہلائیں گے اس کو اچھی طرح سے تاکہ دیکھیں کہ چاولوں کا ریزلٹ کیسا ہوا ہے یہ نے جی ہمارے چاول الحمدللہ بن کر تیار ہو چکے ہمارے رات کا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ساتھی ہم نے بنا لیا جی رائتہ سلاد اور ہم نے جی کیا کیا چٹنی بھی ساتھی بنا لی چاولوں کے ساتھ کھانے کے لیے یہ جی ہم نے چاول ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں ماشاء اللہ ہم ان کو ہلائیں گے نیچے سے ہلائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہل جائیں اور یہ جی دیکھیں ایک دانا کسنا الگ لگا ہے بلکل جب ہم سرف کریں گی جی زبردست ماشاء الہمدللہ یہ جی ہماری رشتیار ہے چاول رائتہ سلاد اور چٹنی گرین چٹنی تھنیب ہو دینے والی اور آج جی ہمارا کھانا تیار ہے دیکھیں چاول ماشاء اللہ کتنے زبردست ایک ایک دانا الگ لگ نکھرا بلگ رہا ہے اور ان کی رنگت ماشاء اللہ کتنی پیاری پیاس کے وجہ سے آئی ہے زبردست اگر آپ کو آج کی رسپی پسند آئی ہے تو کانلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس تا بیل آئیکن پلیز کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں مجھے آپ کی کمنٹس کی ضرورت بھی ہے اور انتظار بھی رہے گا کہ آپ رسپی کیسی لگتی ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ